اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فیض رضا یوٹیوب چینل میں آپ سبی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں یوم آشورہ یعنی کی محرم کی دستارک کا خاص وجیفہ آپ کے جان اور مال کی حفاظت کا وجیفہ ہر دعا قبول ہونے کا وجیفہ ہر خواہش پوری کرنے کا وجیفہ روزی رزق میں برکت کا وجیفہ جی ہاں دوستو بے شمار برکتوں والا عمل ہے اس کی فجیلت دیکھ کر آپ خود حیران رہ جاؤ گے دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ وجیفہ کرنے کا طریقہ اس کے بعد ہم آپ کو اس کی فجیلت بھی بتائیں گے پیارے دوستو دس مورن کے روز کسی بھی وقت یہ وجیفہ کیا جا سکتا آپ چاہے تو فجر میں کریں چاہے تو جوہر میں کریں چاہے تو مغرب میں کریں کسی بھی وقت یہ عمل آپ کر سکتے ہیں کسی بھی ایک نماز کے بعد اس وجیفہ کو کیا جا سکتا ہے پیارے دوستو اس وجیفے کی فجیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو کرنے والے کی ہر جائز دعا قبول کرے گا ہر پریشانی دور کرے گا چاہے دوستو ریجگی کی تنگی ہو کاروبار میں برکت نئے ہوتی ہو بچوں کی شادی میں دکت آ رہی ہو نیا گھر لینا ہو اولاد کی خواہش ہو کرجی کی پریشانی ہو یا پھر نوکری وغیرہ کی دکت ہو اللہ پاک اس وجیفے کی برکت سے ہر پریشانی دور فرمائے گا چلیے دوستو وجیفہ کرنے کا طریقہ آپ اچھے سے سمجھ لے پیارے دوستو آپ کو آشورہ کے دن کسی بھی وقت یعنی کسی بھی ایک نماز سے فارق ہو کر یہ وجیفہ کرنا ہے شروع میں دوستو گیارہ مرتبہ آپ کو دردے پاک پڑھنا ہے جو بھی دردے پاک آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ لے اس کے بعد نائنٹین نائن بار اللہ کے یہ دو نام ملا کر پڑھے یعنی ننیانوے بار یہ اللہ کے دو نام ملا کر آپ کو پڑھنے ہیں یا عزیزو یا غفارو ملا کر پڑھنے سے مراد ہے یا عزیزو یا غفارو یہ ایک بار ہو گیا یا عزیزو یا غفارو یہ دو بار ہو گیا یا عزیزو یا غفارو یہ تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ کو ننیانوے بار اسے پڑھنا ہے اس طرح سے پڑھنے کے بعد آخر میں گیارہ مرتبہ دورد پاک فر سے پڑے وہی دورد پاک جو آپ نے شروع میں پڑا تھا بس اتنا سا ہی عمل آپ کو کرنا ہے یہ وجیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیک اور جائج حاجت پوری ہوگی ہر پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اگر کسی وجہ سے یہ عمل آپ نہ کر پائیں تو پورا مورم کے مہینے میں کبھی بھی آپ اسے کر لیں بہت ہی بہترین وجیفہ ہے اسے آپ ضرور کریں ویڈیو اچھی لگی تو اسے دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں اپنے قریبی لوگوں میں شیئر کرنا نہ بھولے دوستو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ بھی سواب کے حددار بنیں کیونکہ دوستو اچھی اور نیک بات بتانا بھی صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے پیارے دوستو کل ہم پھر سے حاضر ہوں گے ایک اور نئے ویڈیو لے کر تب تک کے لئے خدا حافظ دعاوں میں یاد رکھنا